اگر اس مہینے کے اندر آپ نے کسی روزہ دار کو صرف ایک خجور کا دانہ کھلایا تو یہ خجور کا دانہ جو افطار میں آپ کسی روزہ دار کو کھلاتے ہیں اس سے اس کی جو آپ نے افطار کروائی یہ آپ کے جہنم کی آگ بجانے کا ذریعہ ہے جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم خجور کا دانہ نہ کھلا سکیں تو پھر کیا ہوگا فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو اگر ایک گھونٹ پانی پلا سکو تو تمہاری جہنم کی آگ بجانے کے لیے یہی ایک گھونٹ پانی کافی ہے تو یہ سیرت ہے نبی کریم کی چونکہ وہ خود پہلے عمل کرتے تھے بعد میں دوسروں کو بتاتے تھے یہ ایام دیکھیں ظاہری طور پر بھوکے رہنے کے ایام نہیں ہیں بلکہ اپنے دل کے اندر موجود زنگ کو کھرچ کر صاف کرنے کے ایام ہیں دل کے زنگ کو کھرچنے کا بہترین ذریعہ بھوکا رہنا ہے بھوکی کیفیت میں انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے بدن کمزور ہوتا ہے عام ایام میں بدن کو ہم خوراک پہنچاتے ہیں لیکن ان ایام میں بدن کی خوراک روک کر آپ روح کو خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں روح کو خوراک آپ کیسے پہنچاتے ہیں دعا کے ذریعے سے مناجات کے ذریعے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس لیے ان ایام میں نبی کریم اور اہل البیت سے منقول دعاوں کو دیکھیں دعا افتتاہ کائنات کی بہترین مناجات ہے نیٹ پہ جائیے افتتاہ کے نام سے دیکھئے نبی کریم سے اہل البیت نے نقل کیا ہے دعا ابو حمزہ سمالی جاکہ نیٹ پہ تلاش کیجئے آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سے امام زین العابدین علیہ السلام میں نقل کیا ہے اسی طرح سے رمضان المبارک کی وہ تمام دعائیں جن میں مناجاتیں خم سطح اشر ہیں پندرہ مناجاتیں ہیں ایک ایک مناجات ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک سطر انسان کے مردہ دل کو زندگی عطا کر کے اس کو ایک نئی حیات دیتا ہے اس لیے یہ ایام صرف بدن کی طرف توجہ کے نہیں ہیں یہ ایام اپنے ذہن کو پاک کرنے کے ایام ہیں روح کو پاک کرنے کے ایام ہیں زبان کو پاک کرنے کے ایام ہیں نگاہوں کو پاک کرنے کے ایام ہیں وہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کھانے کو بھی پاک کر کے کھانے کے ایام ہیں اگر اس ایک مہینے میں ہم اس روٹین کے مطابق جو نبی کریم نے اہل البہترہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم کے سائے میں تربیت پانے والے اللہ کے رسول کے پاکیزہ شاگردوں اور اصحاب کرام نے جو روش ہمیں بتائی ہے جو صیرت ہمیں دی ہے اگر اس پر اس ایک مہینے ہم بلا چونو چرا عمل کر سکیں تو عید کی رات ہماری نجات کی رات ہے لیکن وہ جو عید کی خوشی ہے عید کی خوشی اسی نجات کی وجہ سے ہے جشن منانے کے لیے نہیں آئے وہ رنگ برنگ کے کپڑے پہن کر ایک تہوار منانے کے لیے نہیں آئے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کو ایک سیلیبریشن کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے یہ تہوار نہیں آئے یہ عبودیت کا مہینہ ہے بندگی کا مہینہ ہے اپنے آپ سے اللہ کی طرف سفر کرنے کا مہینہ ہے خود سے گزر کر اپنے آپ پر پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی ذات میں خود کو گم کرنے کا مہینہ ہے اور اس کے نتیجے میں قرآنی آیات کی ایک ایک اس کا کلمہ ایک ایک حرف ایک ایک آیت انسان کی آنکھوں کو آنسوں سے تر کرتی ہے ایک ایک مناجات اور دعا کا جملہ انسان کی روح کے اندر ایک نئی روشنی اور پاکی زگی پیدا کرتی ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں